ایم سی جی کے میدان پر بھارت بنام پاکستان کے پیچ بڑا مخابلہ خیلہ جا رہا ہے آپ کو بتا دے اس مخابلے میں ٹیم انڈیا کی گیند بازی کے آگے پاکستانی بلے باز دھرہ شاہی نظر آئے جہاں پاکستان کی سلامی جوڑی بابر اور رزوان دونوں ہی سستے میں آؤٹ ہوئے تو وہی پاکستان کا میڈل آرڈر بھی آج دھوست نظر آیا لیکن باوجود اس کے اس میڈل آرڈر میں افتقار احمد نے وہ کر دیا جو کسی اور پاکستانی کے بس کی بات آج نظر ہی نہیں آئی آپ کو بتا دے کہ آج بھارت کی اتنی مضبوط گیند بازی کے باوجود بھی افتقار احمد نے ماتر چونتیس گیندوں میں کیاونڈ رنوں کی پاری کھیلی اس دوران بلے باز نے دو چوکے اور چار چھکے لگائے افتقار احمد کی سٹرائک ریٹ کی بات کرے تو وہ بھی ڈیڑھ سو کر رہا افتقار احمد نے آج جس طرح سے بلے بازی کی ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم افتقار احمد کے کھڑے رہتے آسانی سے ایک سو ستر پلس رن سکور کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ افتقار احمد بھی پاکستانی ٹیم کو دھراشائی ہونے سے نہیں بچا پائے افتقار احمد نے شان مسود کے ساتھ مل کر ضرور چھتر رنوں کے ساجداری کی لیکن اس کے بعد جب افتقار احمد آؤٹ ہوئے تو ایک بار پھر سے پاکستان کی ٹیم بکھڑتی نظر آئے لیکن باوجود اس کے آج افتقار احمد نے اپنا پورا کام کیا اور جس طرح سے افتقار احمد نے بلے بازی کی پاکستان ٹیم کو یہ صدیوں تک یاد رہے گی افتقار احمد نے آج لگاتار باؤنڈری کے پار گین پہنچانے کا کام کیا جہاں انہوں نے اکشر پٹیل جیسے بلے باز کو لگاتار چھکے لگائے باوجود اس کے آج پاکستان کی ٹیم بڑے سکور تک نہیں پہنچ پائیں جس میں سب سے بڑا ہاتھ بھارت یہ تیز گین بازو کا رہا ہے اس خبر میں فلحان اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ